سال کے دوران میں تیندیسوہ اتوار مسیح خداون میں عزیز مومنین انسان کی زندگی میں کچھ ناکامیاں کامیابیاں ہوتی ہیں اور کچھ کامیابیاں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکامی وہ معافظہ ہے جو آپ کامیابی کے لیے ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اگر ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ناکامی انسان کی پہلی سیڑھی بنتی ہے ناکامی منصل کا پہلا قدم ہے کوئی بھی بچہ پہلے گٹنوں کے بل چلتا ہے پھر سیدھا چلتا گرتا ہمت کرتا پھر چلتا پھر گرتا اور پھر چلنا سیکھ لیتا ہے اسی طرح وہ بولتا گلتی کرتا پھر سیکھتا پھر بولتا پھر گلتی کرتا اور آہستہ آہستہ وہ بولنا بھی سیکھ لیتا ہے عزیزو کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے سکت محنت سچی لگن نیک جسبے ذمہ داری وفاداری اور عزت نفس کی ضرورت ہوتی ہے تب کامیابی خود انسان کے قدم جومتی ہے آج کے انجیلی اقتباس میں کنتاروں کی تمثیل سے سمیداری وفاداری سچی لگن نیک جسبے اور مصبت سوچ اور محنت کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں خدا مند یسو مسیح کلام اکدس میں خصوصی طور پر تین کردار ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور یہ تین کردار ہماری زندگی پر گہرے نقوش چھوڑتے ہیں یہ تین طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو کنتار دیے جاتے ہیں پہلے کو پانچ کنتار دیے جاتے ہیں دوسرے کو دو کنتار دیے جاتے ہیں اور تیسرے کو ایک کنتار دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کنتار دینے والا خود خداون باری طالع ہے جو ہر کسی کو اس کی لیاقت کے مطابق عطا کرتا ہے یہ کنتار دینے والا خود خداون باری طالع ہے اور یہ کنتار خدا داد صلاحیتیں خوبیاں نعمتیں برکات فضائل اور رحمتیں ہیں شاید کوئی یہ بھی سوچے کہ خدا نے مجھے کام دیا ہے اسے زیادہ دیا ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ خدا ہم سب کو پیار کرتا ہے اگر وہ ہمیں ایک جیسے ہی خوبیاں اور ایک ہی جیسی صلاحیتیں دے دے تو شاید ہم مشینی چوسوں کی طرح لگیں کہ ایک ہی رنگ کی طرح اور کوئی ہماری پہچان نہ ہو ہم سب مختلف ہیں لیکن ہمارا مالک ہمارا خداون ایک ہی ہے اس نے ہمیں جدہ جدہ مختلف خوبیوں صلاحیتوں سے نواسہ ہے اور خداون باری طالع نے ہمیں اس قدر مختلف نعمتیں برکات اور فضائل عطا کیے ہیں کہ اگر ایک ہی گوندے ہوئے آٹے سے ماں روٹی بنائے تو وہ مختلف ہوگی اور اگر اسی گوندے ہوئے آٹے سے بہن روٹی بنائے تو وہ مختلف ہوگی اور اگر باپ اسی گوندے ہوئے آٹے سے روٹی بنائے اور اسی طوے پہ بنائے تو مختلف ہوگی یعنی کہ ہم اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں خدا نے ہمیں منفرد پیدا کیا ہے ہم اپنے کاموں سے جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں اپنی آواز سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں لیکن خدا ہم سب کو پیار کرتا ہے اور اس نے ہمیں ترہ ترہ کی خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں پس ہم دیکھیں کہ جس کو پانچ کنتار ملے وہ لین دین سے کاروبار سے پانچ اور کما لیتا ہے اسی طرح جسے دو ملے اس نے دو اور کما لیے پس ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو جب کنتار ملے تو وہ سستی نہیں کی کہلی نہیں کی جہالت کا مساہرہ نہیں کیا بیمانی کا مساہرہ نہیں کیا بلکہ سچی لگن اور محنت سے وہ آگے بڑھتے رہے اور کامیابی سے وہ نوازے جاتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں اور خدا ان کی محنت میں انہیں برکت عطا کرتا ہے وہ اپنی اکل، فہم، دنائی، حکمت، صلاحیت خوبی سوچ اور سمجھ کو بروئے کار لاتے ہوئے خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں اب تیسرے کی باری دیکھیں کہ جب وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو وہ کنتار کا حساب دیتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اے آقا میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو سخت آتمی ہے جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپایا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے مسیح خدا مند میں میرے اسیسو اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس شخص کی سوچ منفی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس مالک کا شکریہ دا کرے کہ کس طرح اس نے اعتماد کر کے اسے کنتار دیا بلکہ اس کے برعکس وہ ناش شکر گسار ہے حالانکہ وہ بھی اس کنتار سے کاروبار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا لیکن اس میں ڈر خوف اور دہشت ہے بلکہ سستی کحلی آرام پسندی اور محنت نہ کرنے اور بہانے بناتا ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ اگر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے اگر خدا نے ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے اور خدا نے ہمیں صلاحیتوں خوبیوں سے نوازا ہے تو یاد رکھا جائے کہ ہمیں محنت کرنی ہے لوگ تو محنت کر کے قوموں کو آزاد کروا لیتے ہیں لیکن جب خدا نے ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں ہم اپنی سوچ اکل کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت کریں اور اچھی مسیحی سندگی گساریں تو آئیے آج کے کلام اکتر سے سیکھتے ہوئے اپنے گھرانوں اپنے علاقے کا جائے سالے اپنے ملک کا جائے سالے اپنے معاشرے کا جائے سالے کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو محنت کرنا پسند کرتے ہیں کتنے مسیحی گھرانے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دلوانا پسند کرتے ہیں کتنے ایسے حضرات ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مسیحی گھرانے ہیں جو ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں کہ اچھی نوکری نہیں ہے اچھے مواقعے نہیں ہے بہت حد تک یہ بات سچ بھی ہوتی ہے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو سستی، کحلی، نشہ اور عوارہ گردی اور بری روشوں کی دلدل میں گرے ہوتے ہیں اور تنگ ذہنی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے اسی لیے تو وہ ترقی نہیں کر پاتے لیکن خدا کا باکلام ہمیں کیا سکھاتا ہے مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام اس کا تین باب دسویں آیت مبارکہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جو کام کرنے سے انکار کرے وہ کھانے بھی نہ پائے اور مقدس پترس کا پہلا خط اس کا چوتھا باب دس تا گیارہ آیت مبارکہ میں کچھ یوں بیان ہے کہ ہر ایک کو خدا نے نیمتوں سے نوازتا ہے یہ ہم پہ منصر ہے کہ ہم ان نیمتوں کو ان کنتاروں کو ان صلاحیتوں کو کیسے بروئے کار لاتے ہوئے خدا کے جلال کے لیے زندگی گزارتے ہیں کنتار کو انگریزی زبان میں ٹیلنٹ کہا جاتا ہے جس کا ویٹ چاندی اور سونے کے برابر ہوتا ہے رومن ٹیلنٹ کو یا رومی کنتار کو دیکھا جائے تو اس کا وصن پینتیس کلو گرام ہوتا ہے پندرمی صدی سے لے کر اس ٹیلنٹ یا کنتار کا مطلب گفٹیڈنیس اور سکل ہے یعنی کہ نیمت اور صلاحیت ہے یہ اب ہم پہ منصر ہے کہ ہم خدا داد صلاحیتوں کو کیسے بروئے کار لاتے ہوئے اچھی مسیحی زندگی گزارتے ہیں تو آئیں خدا کی رحمتوں اور برکات اور اس کی نیمتوں کا شکر ادا کریں اور خدا نے جو ہمیں صلاحیتیں بکشی ہیں اسی کے تحت ہم اچھی مسیحی ایمانی زندگی گزاریں خدا مند ہمیں آج کے کلام اقدس سے اپنی برکت اور فصائل سے نوازے آمین